محترم خواتین و حضرات سونک انٹرپرائزز ڈلی مختلف قسم کے دینی بیان آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہے آج کا بیان خاص طور سے خواتین کے لیے کیا جا رہا ہے چونکہ عورتیں ہی عام طور سے ایسی برائیوں اور گناہ کے مرتقب ہوتی ہیں لیکن اکثر مرد بھی ان میں ملوث ہیں اس لیے ان برائیوں اور گناہوں کے بارے میں جو حکم خواتین کے لیے ہے وہی مردوں پر بھی صادر ہوتا ہے اس کیسٹ کا عنوان ہے چھے گناہگار عورتیں میرے دینی بہنوں اور بھائیوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے عورتوں کے گناہ اور ان پر نازل عذابِ الہی کو بیان فرمایا ہے یہ حدیث بہت اہم باتوں پر مشتمل ہے اس حدیث کو حافظ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب القبائل میں نقل فرمایا ہے اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ پر گریہ تاری ہے جب میں نے آپ کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کو کس چیز نے رولایا ہے اور کس بنا پر آپ اتنا رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا میں نے شبہ میراج میں اپنی امت کی عورتوں کو جہنم کے اندر قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا دیکھا اور ان کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اس عذاب کے تصور سے مجھے رونا آ رہا ہے محترم خواتین سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر اتنی شفقت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے مثلاً ایک انتہائی مہربان اور شفیق ماں جو اپنی اولاد پر جان قربان کر دینے والی ہو اگر وہ ماں اپنی اولاد کو جیل کے اندر سخف قسم کی سزائیں سہتے ہوئے دیکھے تو یقیناً اس ماں کا قلیجہ موکو آ جائے گا اور ان سزاؤں کو دیکھ کر وہ ماں باپ یقیناً رو پڑیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت تو ساری دنیا کی ماں سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جب ہولناک عظام میں مبتلا پایا اس کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت کی عورتوں پر اس طرح کا ہولناک عذاب ہوگا اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کس کس طرح عذاب میں مبتلا دیکھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے ایک تو خود جہنم کے اندر ہونا بزاتے خود کتنا ہولناک عذاب ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے آمین اور پھر بالوں کے بل لٹکانا یہ انتہائی تکلیف دے سزا ہے اور پھر دماغ کا پکنا یہ تیسری سزا ہے پھر فرمایا میں نے دوسری عورت کو جہنم میں اس طرح دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے سامین آپ اندازہ کریں کہ کسی کے زبان کھینچ کر اور نکال کر اس کے ذریعے اس کے پورے جسم کو لٹکایا جائے تو اس میں کتنی سخت تکلیف ہے اگر صرف ایک ہاتھ کے ذریعے بھی کسی کو لٹکا دیا جائے تو وہی اس کے لیے موت سے بتر ہے زبان تو بہت نازک چیز ہے حضور اقدس نے آگے فرمایا تیسری عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکی ہوئی ہے چوتھی عورت کو میں نے اس طرح دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندے ہوئے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی سے بندے ہوئے ہیں پانچوی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھی کی طرح ہے مگر حقیقت میں وہ عورت ہے اور سان بچھو اس کو لپٹے ہوئے ہیں چھٹی عورت کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں ہے اور اس کے موہ کے راستے سے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ نکل رہی ہے اور عذاب دینے والے فرشتے جہنم کے گرز اس کو مار رہے ہیں اس طرح چھے عورتوں کو ہونے والے عذاب کی تفصیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرص کیا کہ اب بجان ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کون سے عامال کی وجہ سے ہو رہا تھا ان کے کون سے ایسے عامال تھے جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حولناک اور دردناک عذاب میں مقتلہ دیکھا اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کو میں نے سر کے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکا ہوا دیکھا اور جس کا دماغ ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا اس کو یہ عذاب گھر سے باہر ننگے سر جانے کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے سر کے بال نہیں چھپاتی تھی محترم سامین اب اگر ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں آج یہ گناہ عام ہوتا ہوا نظر آتا ہے حالکہ خواتین کے لئے حکم یہ ہے کہ سر کے بال ان کے ستر کا حصہ ہے کیونکہ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے کے اور سوائے دونوں ہتھیلیوں کے اور دونوں پیروں کے پورا جسم ستر ہے جس کو نماز میں چھپانا فرض ہے کیونکہ اگر نماز میں کم از کم چوتھائی سر کے بال کھل جائیں اور اتنی دیر کھلے رہیں جتنی دیر میں تین مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا جائے تو نماز نہیں ہوگی یا اگر کسی عورت نے سر پر اتنا باریک دپٹرہ اوہ لیا جس میں سر کے بال جھلک رہے ہیں تو ایسے دپٹے میں بھی نماز نہیں ہوگی کیونکہ ستر چھپانے کی شرط پوری نہیں ہوئی بعض خواتین باریک دپٹے میں نماز پڑھ لیتی ہیں اور اس دپٹے کو دہرہ کر لیتی ہیں حالکہ دہرہ کرنے کے بعد بھی بال نظر آتے رہتے ہیں یا بعض اوقات دپٹہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے چھٹیا باہر نکلی ہوتی ہے وہ دپٹے کے اندر نہیں چھپتی یا بعض خواتین کی آستین اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ دپٹہ پہننے کے باوجود ان کے بازو تک نہیں چھپتے اور مسئلہ یہ ہے اگر چوتھائی سر کے بال کھل جائیں یا چوتھائی کلائی کھل جائے یا چوتھائی پنڈلی کھل جائے اور تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہے تو نماز نہیں ہوگی اور چہرہ دونوں ہتیلیاں اور دونوں پیر اور باقی سارا جسم نامہرم مردوں سے چھپانا ضروری ہے یہ پردے کا حکم ہے پردے کا حکم الگ ہے اور ستر کا حکم الگ ہے پردے کے حکم میں سر سے پاؤں تک پورا جسم داخل ہے جس کو نامہرم مردوں سے چھپانا گھر میں بھی ضروری ہے اور گھر سے باہر بھی ضروری ہے لہٰذا گھر میں اور گھر کے باہر نامہرم مردوں کے سامنے سر کے بال کھول کر آنا گناہ ہے اور یہی اس کا عذاب ہے جو آپ نے ابھی سنا بعض پردہ دار خواتین گھر کے باہر تو سر اور چہرہ چھپانے کا احمام کر لیتی ہیں لیکن گھر کے اندر جو نامہرم مرد یا قریبی نامہرم رشتدار ہیں ان سے وہ خواتین پردہ کرنے کا احمام نہیں کرتے ان کے سامنے سر بھی کھلا ہے گردن بھی کھلی ہے بازو بھی کھلے ہیں گریبان تک کھلا ہوا ہے اور بعض خواتین ساڑھی اس انداز سے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹ بھی اس میں نظر آتی ہے مثلا دیور یا جیٹ یا تائزاد بھائی تھوپیزاد ماموزاد اور خالہزاد بھائی گھر میں آتے رہتے ہیں لیکن ان سے پردہ کرنے کا کوئی احتمام نہیں ہے ان کے سامنے سر سینہ ہاتھ اور بازو سب کھلے ہوئے ہیں جبکہ شریعت میں ان سب سے پردہ کرنے کا حکم ہے اور ان کے سامنے سر کھولنے کی اجازت نہیں ہے ہاں اتنی گنجائش ہے کہ جو نامہرم گھر کے اندر رہتے ہیں جن سے ہر وقت مکمل پردہ کرنا مشکل ہے مثلا دیور یا جیٹ گھر کے اندر ساتھ رہتے ہیں اب ہر وقت ان کی آمد و رفت رہتی ہے اور وہ اکثر گھر پر کام کاج بھی کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے بھابی کو چاہیے کہ وہ کوئی بڑا اور موٹا دپٹا اس طرح اوڑے کہ اس میں پیشانی سے اوپر کے اور سر کے سارے بال چھپ جائیں اور دپٹا اس طرح باندھے جس طرح نماز میں باندھا جاتا ہے اور اس میں دونوں بازو بھی چھپ جائیں اور وہ اپنی پندلی بھی شلوار وغیرہ سے چھپائے پندلی کا ذکر اس لیے کیا کہ آج کل انہیں کھلا رکھنے کا رواج چل رہا ہے جو سراسر ناجائز ہے صرف چہرہ اور دونوں ہٹیلیاں دونوں پیر کھلے رہے اس حالت میں ان کے سامنے آنا جانا رکھے اور گھر کا کام انجام دے تو اس کی گنجائش ہے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ چہرے پر گھونگٹ ڈال کر ان کے سامنے آئے جائے اور ضرورت کے وقت اسی گھونگٹ میں ان سے بات بھی کر سکتی ہے اور جواب بھی دے سکتی ہے شریف اور حیادار عورت کے لیے چہرے پر گھونگٹ ڈال کر کام کاج کرنا کوئی مشکل کام نہیں بشرتے کے آخرت کی فکر ہو خوف خدا ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہو لیکن سر کھلا رکھنا یا سر کے اوپر اتنا باریک دپٹہ اوڑ کر کہ اس میں سر کے بال نظر آ رہے ہیں یا برائے نام دپٹہ گلے میں ڈال لکھا ہے سر پر نہیں رکھا بازو بھی کھلے ہوئے ہیں کوہنیاں بھی کھلی ہوئی ہیں کلائیاں بھی کھلی ہوئی ہیں کلائیوں میں زیور بھی پینا ہوا ہے اور آج کل تو پنڈلیاں کھولنے کا منحوس رباج بھی چل پڑا ہے لہٰذا گھر کے جو نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی ان آزا کو کھولنا جائز نہیں اور گھر سے باہر کھولنا تو کسی حال میں جائز ہے ہی نہیں لیکن آج مسلمان خواتین کا جو حال گھر کے اندر ہے اس سے زیادہ برا حال گھر کے باہر ہے باہر نکلتے وقت برقے اور پردے کا کوئی نام نہیں اور جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے باریک ہیں یا اتنے چست ہیں کہ جسم کا ہر حصہ نمائع ہو رہا ہے لہذا خواتین یہ بات سن لیں نہ مہرم مردوں کے سامنے ننگے سر آنے کا عذاب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جہنم کے اندر سر کے بل لٹکے ہوئے دیکھا ہے اور ان کا دماغ ہانڈی کی طرح پک رہا تھا اللہ کی پنہ موزز خواتین و حضرات یہ عام قانون قدرت ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوتا اور دنیا میں واپس نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے کبھی کبھی ایسا کر دیا کرتے ہیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا رہا ہے یہاں تک کہ کوئی زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا اسی قسم کا عذاب قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی کہ مجھے نکالو میں زندہ ہوں جب ایک دو مرتبہ اس نے آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم اور خیال ہے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے لیکن جب مسلسل اس نے یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی وہ شخص اس میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم بھی چلو اور اس آواز کو سنو چنانچہ کچھ لوگ اس کے ساتھ آئے انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے آ رہی ہے اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کرو کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں چنانچہ وہ لوگ محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو میں زندہ ہوں امام صاحب نے فرمایا اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی اب جو ہی تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی چنانچہ یہ لوگ فوراں دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے اس عورت نے ان کپڑوں کو پہنا اور چادر اپنے اوپر ڈالی اور پھر تیزے سے بجلی کی طرح اپنے قبر سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بھاگی گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ کر اندر سے کنڈی لگا لی اب جو لوگ قبرستان آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اپنے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو اندر سے اس عورت نے جواب دیا میں کنڈی تو کھول دوں گی لیکن کمرے کے اندر وہ شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا لہٰذا کوئی دل گردے والا شخص اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل والے تھے انہوں نے کہا کہ تم کنڈی کھولو ہم اندر آئیں گے چنانچہ اس نے کنڈی کھول دی اور لوگ اندر چلے گئے اندر وہ عورت اپنے آپ کو چادر میں چھپائے بیٹھی ہوئی تھی جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر خالی کھوپڑی ہے نہ اس پر بال ہے نہ کھال ہے صرف خالی ہڈی ہڈی ہے لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی پھر مرنے کے بعد جب میں قبر ملائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کے نتیجے میں بال کے ساتھ کھال بھی نکل گئی اب میرے سر پر نہ بال ہیں نہ کھال ہے اس کے بعد اس عورت نے اپنا مو کھولا جب لوگوں نے اس کا مو دیکھا تو اتنا خوفناک ہو چکا تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر نہیں آیا نہ اوپر کا ہوت موجود تھا نہ نیچے کا ہوت موجود تھا بلکہ بتیس کے بتیس دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں تو کتنا ڈر اور خوف معلوم ہوتا ہے اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تیرے ہوت کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا میں اپنے ہوتوں پر لپسٹک لگا کر نہ مہرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی اس کی سزا میں میرے ہوت کاٹ لیے گئے اس لیے اب میرے چہرے پر ہوت نہیں ہے پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں کھولی لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخون نہیں تھا تمام انگلیوں کے ناخون غائب تھے اس سے پوچھا تیری انگلیوں کے ناخون کہاں گئے اس عورت نے جواب دیا ناخون پالیش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخون کھینچ لیا گیا چونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا اور مجھے یہ سزا ملی کہ میرے سر کے بال بھی نوچ لیے گئے میرے ہوت بھی کار دیے گئے اور ناخون بھی کھینچ لیے گئے اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے چنانچہ ان لوگوں نے دوبارہ اس کو قبرستان میں پہنچا دیا محترم خواتین اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانے مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت نے اور ان گناہوں سے توبہ کرے موزیس خواتین و حضرات جہنم میں عورتوں پر عذاب دیکھنے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی احادیث میں بیان فرمایا ہے چنانچہ نامحرم مردوں کے سامنے بے پردہ نکلنے کے سلسلے میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا پھر فرمایا عورتوں کے جہنم میں کسرت سے جانے کی چار وجوہات ہیں پہلی ان میں اللہ تعالی کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کا جذبہ کم ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ ان میں اپنے خابند کی فرما برداری بہت کم ہے اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بند ٹھن کر بے پردہ گھر سے باہر نکلنے کا جذبہ بہت پایا جاتا ہے یہ چوتھی وجہ وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی تو خوب آلہ سے آلہ جوڑا پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے خوشبو لگا کر بے پردہ باہر نکلیں گی اگر کوئی خاتون مکمل شرعی پردے میں گھر سے باہر نکلے اور ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے جس کی خوشبو دوسرے نامحرم مردوں تک جائے یا جو آرائش و زبائش کے ساتھ صرف اپنے شہر کے سامنے آئے یا اپنے باپ بھائی اور بیٹے کے سامنے آئے تو اس میں کوئی برائی نہیں جائز ہے کیونکہ شہر کے لیے آرائش و زبائش کرنا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے لیکن یہ عذاب اور وبال اس صورت میں ہے کہ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے آرائش کر کے آئیں چاہے وہ نامحرم گھر کے ہوں یا باہر کے ہوں اس وقت یہ فعل گناہ حرام اور ناجائز ہے جس سے بچنا واجب ہے محترم خواتین آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ عورت گھر سے باہر بلکل ہی نہیں نکل سکتی پردے کی شرعی حدود میں رہ کر وقت ضرورت وہ باہر کے کام انجام دے سکتی ہے اب آپ دوسری عورت کے بارے میں بھی سن لیجیے دوسری عورت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل جہنم کے اندر لٹکی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان درازی سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی سامینی گرامی بعض عورتوں میں بلا شبا یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی موپھٹ زبان دراز بدگو اور بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادی ہوتی اور یہ بات تو مرد کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے زبان سے اپنے بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اس کو ستائے اور پریشان کریں مرد کے لیے یہ بات بائی سے عذاب اور بائی سے وبال ہے لیکن اس حدیث میں یہ صفت خاص عورتوں کے متعلق بیان کی جا رہی ہے کہ بات بات پر شوہر سے لڑنا بدتمیزی کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے شوہر کا دل دکھے اس کو تکلیف اور عیزہ پہنچے ایسی خواتین کے بارے میں یہ عذاب بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں زبان کے بل لٹ گئیں گے اب ذرا سوچئے اگر انسان کسی کو ہاتھ سے مار دے یا کسی چیز سے مار دے تو اس کی تکلیف زیادہ دیر تک باقی نہیں رہتی لیکن زبان سے بعض اوقات انسان ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو زندگی بھر انسان کو نہیں بھولتا زبان جسم کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے مگر اس کے گناہ بڑے سنگین ہیں ان سنگین گناہوں میں سے ایک گناہ زبان درازی بھی ہے یہ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو گھر کے سارے سکون کو غارت کر دیتا ہے اور زندگی کو عجیرن بنا دیتا ہے اگر اس کا سبب کسی خاتون کی زبان ہے تو اس کے لیے اس حدیث میں یہ عذاب اور وبال بیان کیا گیا ہے اس لیے خواتین کو اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ وہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ان کے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچیں ایسے ہی شوہروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہیں جس سے بیوی کو تکلیف پہنچیں بلکہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی زبان پر قابو رکھیں اور زبان سے ایسی بات نکالنا جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچیں بائی سے عذاب ہے گناہ ہے اور کسی مسلمان کو نہ حق تکلیف پہنچانا حرام ہے اور جس طرح ہاتھ کے ذریعے اور اشاروں اور کنائوں کے ذریعے تکلیف پہنچانا گناہ ہے اسی طرح زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے اس لیے اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ زبان سے وہی بات نکلے جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچیں اور اپنی زبان کو قابو کریں چنانچہ رسول پاک کا ارشاد ہے جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا ہاموش رہے اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت اسمائیل علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت اسمائیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کے اندر تھے اور یہ بیٹے مکہ میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے ملنے مکہ مکرمہ تشریف لائے گھر پہنچے تو گھر پر حضرت اسمائیل نہ ملے بہو سے پوچھا کہ کہاں ہے جواب ملا کہ کھانے پینے کی تلاش میں شکار کو گئے ہیں آپ نے پوچھا کیا حال ہے کیسی گزر رہی ہے بہو نے کہا بڑی مصیبت میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں چنانچہ حضرت اسمائیل علیہ السلام جب گھر آئے تو سب حال معلوم ہوا آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے اور چوکھٹ تو ہے وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو چھوڑ دوں چنانچہ اس کو طلاق دے کر دوسرا نکاح کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے حضرت اسمائیل سے ملنے آئے اتفاق سے اس بار بھی گھر پر ملاقات نہ ہونا دوسری بیوی گھر پر تھی اس نے خاطر تبازوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بھی حال پوچھا اس بہو نے کہا کہ خدا کا شکر ہے ہم بہت آرام میں ہیں آپ نے ان کے لئے دعا کیا اور فرمایا کہ جب تمہارے شہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ قائم رکھیں چنانچہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کو آنے کے بعد حال معلوم ہوا آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرے والد تھے اور یوں کہہ گئے ہیں کہ تجھ کو اپنے پاس رکھوں تو دیکھا محترم سامین ناشکر کا پھل پہلی بیوی کو کیا ملا ایک نبی ناراض ہوئے دوسرے نبی نے اپنے پاس سے الگ کر دیا اور صبر و شکر کا پھل دوسری بیوی کو یہ ملا کہ ایک نبی نے دعا دی اور ایک نبی کی خدمت میں رہنا نصیب ہوا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کونسا عمل افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اگر اس زبان کا ناجائز اور غلط استعمال ہوا تو پھر یہی زبان انسان کو جہنم میں کھیش کر لے جاتی ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بہت سے لوگ زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے مثلا جھوٹ بول دیا غیبت کر دی کسی کا دل دکھا دیا کسی کی دلازاری کر دی دوسروں کے ساتھ غیبت میں حصہ لے لیا کسی کی تکلیف میں خوشی کا اظہار کر دیا جب یہ گناہ کے کام کیے جائیں گے تو پھر جہنم ہی جہنم ہے لہٰذا یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو ذرا دھیان سے استعمال کرو اس کو قابو میں رکھو بے قابو مت چھوڑو جیسے کہاوت مشہور ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں نے تم کو جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں پایا خواتین نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایک تو تم لانتان بہت زیادہ کرتی ہو اور دوسرے شوہر کی ناشکری کرتی ہو دیکھئے اس حدیث میں آپ نے دو باتیں بیان کی وہ دونوں زبان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ دونوں باتیں بہت سی عورتوں میں پائی جاتی ہیں لیکن اکثر مرد بھی اس سے مبرر رہے ہیں اس لیے زبان سے ہم سب وہ بات کہیں جس سے دوسروں کا دل خوش ہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین محترم خواتین و حضرات اب سنیے تیسری عورت پر گناہ کا سبب جہاں تیسری عورت جس کو حضور اقتص صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہولے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی تھی شریف اور باہیا عورتیں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی اسی طرح شریف اور باہیا مرد بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن جس موشنے میں حیاء کا خاتمہ ہو چکا ہو اور بے حیائی کا دور دورہ ہو اس میں اس بات کو کہاں عیب سمدھا جائے گا بلکہ ایسے موشنے میں اس کو فیشن کے طور پر اختیار کر لیا گیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ حیاء ایمان کی ایک شاہ ہے یعنی دین اور ایمان کا ایک اہم شعبہ حیاء ہے یہ حیاء ایسی چیز ہے جو انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی ہے چنانچہ جنسی نویت کے جتنے گناہ ہیں ان سب میں حیاء ایک پردہ اور رکاوٹ بن جاتی ہے اسی حیاء کی وجہ سے انسان غیر محرم عورت کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا کسی نامحرم کے پاس جانے اور اس کے پاس تنہائی میں بیٹھنے سے حیاء اس انسان کو روکے گی اسی طرح اگر عورت حیادار ہے تو وہ حیاء اس کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنے سے روکے گی اور یہ حیاء ہی دراصل باپ اور بیٹی کے درمیان بھائی اور بہن کے درمیان سسر اور بہو کے درمیان پردہ خدا نخواستہ اگر کسی جگہ پر کسی وقت اس حیاء کا حاتمہ ہو گیا تو پھر بیٹی اور اجنبی عورت برابر ہے اب ذرا ایک بچلن عورت کے مکروف فریب کا واقعہ بھی سننیجی بنی اسرائیل کے یہاں ایک پہاڑ تھا جسے وہ بڑی عظمت والا سمجھتے تھے اور اس کی بڑی عظمت و توقیر کرتے تھے اور اگر کسی بات کا فیصلہ کرتے وقت قسم کھانے کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھاتے اور اسے وہ سچا سمجھ لیتے اس شہر میں ایک خوبصورت عورت تھی جس کا ایک نوجوان سے ناجائز تعلق ہو گیا عورت نے اس کو اپنے مکان میں بلانا شروع کر دیا شوہر کو شبا پیدا ہو گیا بیوی سے کہا کہ مجھے شبا ہے کہ میری غیر حاضری میں کوئی تمہارے پاس آتا ہے عورت نے انکار کیا شوہر نے کہا اگر تُو سچی ہے تو پہاڑ پر چڑھ کر قسم کھالے کہ تیرا کسی سے ناجائز تعلق نہیں عورت نے کہا ہاں میں کل پہاڑ پر چل کر قسم کھانے کو تیار دوں ادھر اس نے اپنے آشنر سے کسی طرح چھپ کر یہ کہہ دیا کہ کل تم پہاڑ کے نیچے ایک گدھا لے کر کھڑے رہنا میں اور میرا شوہر پہاڑ پر چڑھنے کے لیے مہا آئیں گے اور میں شوہر سے کہوں گی کہ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے میں تھک جاؤں گے اس بہانے تمہارا گدھا کرائے پر لے کر میں اس پر سوار ہو کر پہاڑ پر چڑھوں گی تم گدھے والے کے بھیس میں مہا موجود رہنا اور گدھے پر مجھے سوار کر کے میرے ساتھ ساتھ چلنا چنانچہ جب دوسرے روز میرا بیوی پہاڑ پر چڑھنے کے لیے گھر سے نکلے اور چلتے چلتے پہاڑ کے پاس پہنچے تو وہاں اس کا آشنا گدھے والے کے بھیس میں گدھا لیے کھڑا ہوا تھا عورت نے شوہر سے کہا چلتے چلتے میں تھک گئی ہوں مجھے یہ گدھا کرائے پر سواری کے لیے دو شوہر نے گدھے والے سے کرائے مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر سوار کر کے تینوں پہاڑ پر چڑھنے لگے جب وہ جگہ آئی جہاں لوگ قسمیں کھاتے تھے تو اس مکار عورت نے اپنے آپ کو گدھے سے نیچے گرا دیا اور اس گرنے میں اپنی رانے بغیرہ قابل سطر بدن بھی ننگا کر دیا اور ایسی صورت پیدا کر دکھائی کہ شوہر نے یہی سمجھا کہ گدھے سے اتفاقا گر گئی اور گرتے ہوئے اتفاقا ننگی ہو گئی ہے وہ جھٹ اٹھی اور اپنا لباس درست کر کے پہاڑ کی قسم کھانے والی جگہ پر کھڑی ہو کر کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں میرے ننگے بدن کو آج تک تمہارے سوا اور اس گدھے والے کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا شوہر مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے یہ سمجھا کہ اس گدھے والے نے اسے گدھے سے گرتے ہوئے اس کا ننگا بدن اتفاقا دیکھا تو دیکھا آپ نے عورت جب مکرو فریب پر آ جائے تو ایسی چالاکیاں دکھا کر شوہر کو بے وقوف بنا دیتی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ آج یہ گناہ کسی مکرو فریب سے چھپا بھی لیا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا تو کل قیامت میں یہ بات نہیں چھپے گی اس لیے کہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے اللہ سے کوئی کام چھپا ہوا نہیں دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عذاب بتا دیا کہ ایسی عورت سینے کے بل جہنم کے اندر جلے گی ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت رسول پاک نے خواب میں دیکھا اور نبی کا خواب سچہ ہوتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ایک تن تنور ہے اس میں کچھ مرد اور عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو آگ کے شولوں کے ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور تنور کے مو تک آ جاتے ہیں جب آگ نیچی ہو جاتی ہے تو وہ بھی نیچے گر جاتے ہیں اور اس کے اندر مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور وہ سب برہنا آپ کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانیاں عورتیں ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کتنا سخت عذاب ہے موجز سامعین احادیث میں اور کئی قسم کے عذاب ان بدکاروں کے بارے میں آئے ہیں وہ اس لیے کہ زنا کرنے والے انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال سفید ہو گئے ہوں اور پھر زنا کرے تو خدا ایسے مرد اور عورت کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھے گا ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زناکار اور بوڑی زانیا جنت میں نہ جائیں گے قیامت میں خدا ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب دے گا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا کی قسم جب کوئی شخص کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں جمع ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتا ہے ایک صور جو کیچول میں لطپت ہو اس سے مس ہو جانا اتنا برا نہیں جتنا کہ غیر محرم کے کندے سے کندھا مل جانا برا ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا سب سے زیادہ جو گناہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں وہ زبان اور شرم گاہ کے گناہ ہیں معزز خواتین و حضرات اب ہم چوتھی عورت پر عذاب نازل ہونے کا سبب بیان کرتے ہیں چوتھی عورت جس کو حضورِ عقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بنھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے بنھے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں جنابت اور حیث سے پاک صاف رہنے کا احتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپروہی بلکہ استحضاء کا معاملہ کرتی تھی سامعین مسئلہ یہ ہے کہ جب مرد اور عورت پر حسن فرض ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ اسی وقت غسل کر لیں اور اگر اس وقت غسل نہ کریں تو کم از کم استنجہ کر کے بزو کر لیں اور پھر سو جائیں اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم استنجہ کر لیں کلی کر لیں اور ہاتھ دھوکہ سو جائیں اور اگر اتنا بھی نہ کر سکیں تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ صبح و صادق ہونے پر جماعت سے اتنی دیر پہلے غسل کر لیں کہ اگر مرد ہے تو اس کی نمازِ فجر باجماعت ادا ہو جائے گی اگر عورت ہے تو غسل سے فراغت کے بعد طلوعِ آفتاب سے پہلے نمازِ فجر ادا کر لیں یہ آخری درجہ ہے اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو گیا اور پھر سورج نکلنے کے بعد اٹھا تو اس کے لئے یہ عذاب اور وبال ہے کیونکہ غسل کرنے میں اتنی تاخیر کرنا جس کی وجہ سے جماعت چھوٹ جائے یا نماز قضا ہو جائے ناجائز اور حرام ہے بہنوں اور بھائیوں ہمارے یہاں دیر سے سونے کا ایسا منحوظ فیشن چل پڑا ہے جس کی وجہ سے عموماً صبح و صویرہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے رات کو اتنی دیر جاگنا کہ جس کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے جائز نہیں ہے پھر اگر جنابت کی حالت ہو تو فجر کی نماز کا قضا ہونا اور یقینی ہو جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور جنابت کی حالت میں اس طرح ساری رات گزارنا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو جائے اور زیادہ ناجائز اور گناہ ہے اور بائی سے عذاب ہے لہٰذا گناہ سے بچنے کی فکر کرنے چاہیے اسی طرح حیز یعنی مہواری کے معاملے میں بھی یہ حکم ہے کہ جو ہی طہارت ہو جائے اور پاکی کی علامت پائی جائے اور اس وقت کسی نماز کا بھی وقت ہے اور امکان یہ ہے کہ اگر جلدی سے غسل کر لیا جائے تو وقت نکلنے سے پہلے کم از کم اللہ کو اکبر کہنے کا وقت مل جائے تو اس وقت کے نماز فرض ہو جائے اس لیے اس وقت حکم یہ ہے کہ فورا جلدی سے غسل کر کے نماز پڑھیں اور اگر اس سے زیادہ وقت ملے تو پھر بطریقے اولہ نماز فرض ہو جائے گی مثلا نماز کا وقت ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی ہے اور پاکی کی علامت موجود ہے تو وہ فورا غسل کر کے نماز پڑھیں لیکن آج کل خواتین میں یہ مرض عام ہے کہ اس وقت کو لا پروہی میں گزار دیتی ہے چنانچہ اگر رات کو عشاء کے بعد پاک ہو گئیں تو ساری رات بغیر غسل کے ناپاکی کی حالت میں گزار دیں حالانکہ صبح و سابق سے پہلے غسل کر کے عشاء کی نماز پڑھنا ان پر فرض ہو چکا ہے اس لیے ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائیں اور نماز ادا کریں حضرات صحابیات کا آخرت کی فکر کی وجہ سے یہ حال تھا کہ وہ رات کو بار بار اٹھ کر اور چراف جلا کر دیکھا کرتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تحارت ہو چکی ہو اور نماز فرض ہو چکی ہو اور پھر ہماری نماز قضا ہو جائے آج کل تو چراف جلانے کی زہمت بھی نہیں ہے صرف بٹن دبانے کی دیر ہے لاپرباہی کرنے اور کئی کئی نمازیں ضائع کرنے کا یہ عذاب اور وبال ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا لہذا جنابت اور مہواری کے معاملے میں بہت خوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے اور عام حالات میں بھی نماز قضا کرنے سے بچنا ضروری ہے اس عذاب کی تیسری وجہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ نماز کا استہزاء اور مزاق اڑانا ہے اور نماز کو معمولی سمجھ کر اس کی طرف سے لاپرباہی کرنا ہے اس معاملے میں ہمارے عام مردوں اور عورتوں کا تقریباً یقصہ حال ہے چنانچہ جتنے نوجوان ہیں عموماً ان کے اندر نماز کا احتمام نہیں نہ لڑکیوں میں نہ لڑکوں اسی طرح آزاد منش عورتوں میں بھی نماز کا کوئی احتمام نہیں اور اگر ان سے نماز کے بارے میں کہا جائے تو ایسے طریقے سے جواب دیا جاتا ہے کہ جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں نماز کوئی ضروری کام ہے ہی نہیں حالکہ شادی ہو یا غمی لیکن نماز چھوڑنا جائز نہیں آج کل کی تقریبات میں دیکھئے ان میں کس طرح لڑکیں لڑکیوں اور مردوں اور عورتوں کی نمازیں برباد ہو رہی اللہ ہمیں ترک نماز کی گناہ سے محفوظ رکھے آمین برادران اسلام محترم سامین اب ہم پانچویں عورت پر عذاب کا سبب بیان کرتے ہیں پانچویں خاتون جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے اور سام بچھوس کو لپٹے ہوئے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جس کو جھوٹ بولنے اور چغلے کھانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ اگر مردوں کے اندر بھی یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو ان کی بھی پکڑ ہوگی اور ان پر بھی عذاب ہوگا بھائی اور بہنوں ایک گناہ ہے غیبت اور ایک گناہ ہے چغلے یہ دونوں گناہ حرام ہے دونوں سے بچنا بہت ضروری ہے لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے غیبت اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پیٹ پیچھے اس کی اس طرح برائی کرنا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو نا پسند کرے مثلا کسی شخص میں کوئی عیب ہے اب ہم دوسروں کو جا کر بتا رہے ہیں کہ فلان شخص میں یہ عیب ہے اس کا نام غیبت ہے لیکن اگر ہم کسی شخص کی برائی اس کے پی پیچھے اس نیت سے کریں تا کہ دونوں میں لڑائی ہو بد گمانی ہو اور نا اتفاقی پیدا ہو اس کو چغلی کہتے اور چغلی کا گناہ غیبت سے بہ کر ہے اس لیے کہ غیبت میں تو صرف دوسروں کی برائی مقصود ہوتی ہے لیکن چغلی میں تو برائی کے علاوہ یہ بھی مقصود ہے کہ ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو اور ان دونوں کے درمیان جو دوستی اور محبت کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے مثلا ساس نے بہو کی باتیں سسر کے سامنے یا اس کے شوہر کے سامنے لگائیں اب شوہر بیوی سے خفا ہو رہا ہے اور سسر بھی بہو سے بد گمان ہو رہا ہے یہ چغلی ہے اور حرام ہے اور آشکر یہ مسئلہ عام ہے ہر گھر کا مسئلہ ہے ایک گھرانہ جو ساس بہو سسر اور شوہر ان چاروں افراد پر مشتمل ہے لیکن چاروں ایک دوسرے سے کٹے ہو اس لیے کہ چاروں اس چغلی کی مسئیبت میں مبتلا ہیں اور ہرے دوسرے کی چغلی اور بد گمانی میں لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا گھر کا سکون غارت ہو گیا اور آخرت میں بھی اس پر بڑا عذاب اور ببال اس پر ایک چغل خور کا قصہ یاد ہے ایک شخص نے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص اپنا غلام بیش رہا ہے اور یہ آواز بھی لگا رہا ہے کہ یہ بہت اچھا غلام ہے اس کے اندر اس کے علاوہ کوئی اور عیب نہیں ہے کہ یہ کبھی کبھی چغلی کھاتا خرابی ہے اس غلام کو خرید لینا چاہیے چنانچہ اس نے سودہ کر کے وہ غلام خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا کچھ عرصے تک تو وہ غلام ٹھیک تھا کام کرتا رہا اس کے بعد اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا چونکہ چغل خوری کے اندر وہ ماہر تھا اس سب سے پہلے وہ اپنی مالکہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ آپ کے شوہر جو میرے آقا ہیں وہ کسی اور عورت سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور انقریب وہ آپ کو چھوڑ کر اس سے شادی کر لیں اور میں آپ کی خیرخواہی کے لیے بتا رہا ہوں دوسری عورت کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے عورت نے جواب دیا کہ یہ کیا مشکل کام ہے یہ تمہیں آج ہی کر لوں گی خدا نہ خاصتہ کل کو کچھ اور ہو گیا تو کیا ہوگا اب وہ غلام آقا کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کے دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں اور القریب وہ آپ کو خیر بات کہنے والی ہے اور اس نے یہ تحییہ کر لیا ہے کہ وہ آج رات آپ کو اس طرح سے زباہ کریں اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جھوٹ موٹ سو کر دیکھنا اور گلہ نہ کر جائے تو مجھے بتانا چنانچہ وہ آقا جا کر جھوٹ موٹ سو گیا اور ادھر بیوی اس انتظار میں تھی کہ کب ان کی آنکھ لگے تو میں اپنا کام کروں میہ کو نیند کہا آتی اس لئے اس نے مسنوع خراتے لینا شروع کر دی اب تو بیوی کو یقین ہو گیا کہ میہ صاحب کو نیند آگے فوراً اس طرح لے تو تم مجھے زباہ کرنا چا رہی تھی غصہ تو پہلے ہی آ رہا تھا اس آقا نے اسی اس طرح سے بیوی کو زباہ کر دیا جب بیوی کے خاندان والوں کو پتا چلا کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو زباہ کر دیا ہے انہوں نے آ کر اسی اس طرح سے شوہر کو پکڑ کر زباہ کر دیا اب شوہر کے خاندان والے بھی آ گیا اور دونوں خاندان میں خوب جھگڑا ہوا اور بیسیوں لاشیں گر گئی تو مہترم سامین آپ نے دیکھا کہ اس غلام نے ذرا سی چغلی سے کس طرح سے دونوں خاندان کو تباہ کر دیا اسی لیے اس چغلی کو شریعت نے حرام قرار دیا اب چاہے ہر جگہ چغلی قتل نہ کرائے مگر دل تو پارا پارا ہو ہی جاتے اور یہ چغلی کرنا اور کان بھرنا جس طرح گھر کے افراد کے درمیان ہوتا ہے اسی طرح گھر کے باہر کے افراد میں بھی ہوتا ہے مثلا دوستوں میں رشتداروں میں اہل تعلقات میں یہ چغلی کھائی جاتی ہے اور کسی کے صرف بتانے پر پورا یقین کر لیتے ہیں کہ واقعیتا اس نے ایسا کیا ہوگا جبکہ اس طرح سنی سنائی باتوں پر بلا تحقیق یقین کرنا بھی جائز نہیں بہرحال یہ چغلی اتنی بری چیز ہے نے ارشاد فرمایا وہ ہے جھوٹ بولنا آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے اور چغلی کے اندر جھوٹ کا ہونا لازمی ہے اس لیے کہ جھوٹ کے بغیر چغلی کیسے چلے گی اور جس طرح آج ہمارے معاشرے میں چغلی عام ہے اسی طرح جھوٹ بھی عام ہے ہر میدان میں جھوٹ کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے اب جالی سرٹیفکٹ اور جالی سندیں بنائی جا رہی ہیں پیسے دے کر انجینئر کی سند لے لو وقالت کی سند لے لو جھوٹی سند تیار ہے جھوٹے کاغذات پر ملازمتیں اختیار کی جا رہی ہیں یاد رکھیں ان تمام سورتوں میں جھوٹ بولنا لکھنا بتانا سب حرام ہے اور سخت گناہ ہے اس لیے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی طرف قیامت کے روز رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کا تسکیہ فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایک آدمی وہ ہے جو حالت سفر میں ہے اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی موجود ہے دوسرے مسافر کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ اس سے پانی طلب کرتا ہے مگر یہ پانی دینے سے انکار کر دیتا ہے اس شخص کیلئے یہ عذاب ہے البتہ اگر پانی ضرورت کے مطابق ہے تو پھر انکار کر دینا جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں دوسرا شخص جس کو یہ عذاب دیا جائے گا وہ تاجر ہے جو خریدار کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے اور تمہیں اتنے میں فروغ کرتا ہوں اور اس پر قسم بھی کھا لے حالانکہ وہ جو قیمت خریدار کو بتا رہا ہے اس نے اس قیمت پر وہ چیز نہیں خریدی مثلا وہ تاجر کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز ایک ہزار روپے میں خریدی ہے اور تمہیں بارہ سو روپے میں فروغ کرتا ہوں اور ایک ہزار میں خریدنے پر قسم بھی کھا لیتا ہے مگر اس نے وہ چیز آٹھ سو میں خریدی اور قسم کھانے کی وجہ سے خریدار مطمئن ہو گیا اور اس نے مطمئن ہو کر بارہ سو روپے میں وہ چیز خرید لی اگر خریدار کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے یہ چیز آٹھ سو روپے میں خریدی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو بارہ سو روپے میں نہیں خرید تا لہٰذا اس نے جھوٹی قسم کھائی اور اس جھوٹی قسم پر یہ عذاب ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے بیان فرما تیسرا نظر رحمت نہیں فرمائیں اور نہ اس سے بات چیت فرمائیں اور نہ اس کا تسکیہ فرمائیں اور اس کے لئے دردناک عذاب ہوا بعض لوگوں میں احسان جتانے کی بری عادت ہوتی ہے وہ اس گناہ سے بطور خاص بچیں محترم خواتین و حضرات دراصل احسان جتلانہ ہی چھٹی عورت پر عذاب کا سبب بنا جہاں چھٹی عورت جس کو حضور اقدس نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ کتے کی شکل میں اور اس کے موں سے آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے سے آگ باہر مکل رہی ہے اور فرشتے جہنم کے گرز سے اس کی پٹائی کر رہے ہیں مار رہی اس کے بارے میں حضور اقدس نے فرمایا اس عورت کو یعذاب دو گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے ایک حسد کرنے کی وجہ سے اور دوسرے احسان جت لانے کی وجہ سے یہ دونوں گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے اندر بھی پائے جا سکتے ہیں مرد بھی حسد دردناک عذاب کے وہ بھی مستحق ہو سکتے ہیں اگر خواتین ان گناہوں کو کریں گی اور توبہ نہیں کریں گی تو وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہو بھائی اور بہنوں احسان جت لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا لیکن جب ہمارا موقع آیا کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرے اور احسان کرے ہمارے ساتھ تعاون کرے اس وقت اس شخص نے ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا تو فوراً یہ احسان جت لانے کہ تمہارے موقع پر تو ہم نے تمہاری بڑی خدمت کی بہت کام آئے لیکن ہمارے موقع پر تم نے توتے کی طرح آنکھیں پھر دی یہ ہے احسان جت لانے یہ بات خواتین میں عموماً پائی جاتی ہے شادی بیا کے موقع پر اور بیماری کے موقع پر انہوں نے خدمت کر دی اور ان کے موقع پر دوسری نے خدمت نہ کی تو اب وہ عورت سارے میں ڈھلورا پیٹے گی جو بھی اس کے پاس آئے گا اس کے سامنے یہ جت لائے گی کہ ہم نے اس کے ساتھ فلان خیرخواہی کی مدد کی اور ایسا کیا اور آج جب ہمارا موقع ہوا تو اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا اس لیے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جس کی کوئی خدمت کریں وہ محض اللہ کی رضا کے لیے اور جب کسی سے کوئی امید نہ ہوگی بلکہ اللہ سے صرف امید ہوگی تو پھر وہ شکوہ اور گلہ دل میں پیدا نہیں ہوگا گھر کے اندر بھی اس کی عادت رہے گی اور گھر کے باہر بھی دوستوں میں بھی اس کی عادت رہے کہ جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھیں دوستوں سے احباب سے رشتہ دوروں سے بدلے کی کوئی امید نہ رکھیں اور نہ توقع رکھیں اگر وہ کریں تو ان کا احسان سمجھیں اور نہ کریں تو اللہ ہی پر نظر رکھیں بس اس عمل سے انشاءاللہ دل میں پریشانی اور تکلیف پیدا نہیں ہوگی اسی طرح آج کل حسد بھی اتنا پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کھاتا نہیں دیکھ سکتا پیتا نہیں دیکھ سکتا پہنتا نہیں دیکھ سکتا رہتا نہیں دیکھ سکتا یہ حسد مردوں میں بھی پائے جاتا ہے مگر عورتوں میں کہ اس کی بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے تو اس پر حسد ہو رہا ہے کسی کے منصب اور عہدے پر کسی کی خوبصورتی پر کسی کی مالداری پر کسی کے صحت مندی سے کسی کے حسن و جمال سے کسی کی مال و مطہ سے کسی کے اہل و ایال سے غرض یہ کہ جتنی نعمتیں دوسروں کو حاصل ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر حسد پیدا ہو رہا ہے اصل میں حسد کے معنی یہ ہے کہ انسان دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلے اور یہ تمنا کرے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے یعنی زوال عورت کو دردناک عذاب ہو رہا تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا لہذا معزز خواتین و حضرات ان تمام گناہوں سے ہمیں بچنے کی فکر کرنی چاہیے تا کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین بہروں بھائیو سونک انٹرپرائزز کی کئی اور قیسٹس ہیں جنہیں سن کر آپ استفادہ کر سکتے ہیں یہ قیسٹس ہیں ٹی وی عذاب قبر مرنے کے بعد کیا ہوگا قبر کی پہلی رات قیامت کب آئے گی دوزق دوزق